نمسکار میں ہوں سوشان سنہ نتک مدہ نہیں ہے یہ عام آدمی کے ساتھ تمام وعدے کرنے کے بعد جو دھوکے کیے گئے ہیں یہ ان کا مدہ ہے اور اس لیے ہم بینہ رکے آپ تک سچ پہنچاتے رہے ہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں پر اروند کے اجریوال جی چپ ہیں ہم صفائی مانگ رہے ہیں جنتا کی طرف سے لیکن سر جی خاموش ہے ہم نے کل بھی خلاصہ کیا کہ کیسے آنوریبل چیف منسٹر میڈم مکہ منتری اروند کے اجریوال جی لیکن ان کی پتنی کو میڈم چیف منسٹر بتایا جاتا ہے فائلوں میں اور ان کے کہنے پر شیش محل کے انٹیریئر میں سپیریئر کالٹی کے بدلاب ہوتے ہیں جس میں کروڑوں روپے پانی کی طرف بیہ جاتا ہے اس کے بعد پورے دیش میں پھر کٹر ایمانداری پر چڑچا کر پر بوس آج جو ہم خلاصہ کرنے جا رہے ہیں یقین مانیے اس کو دیکھ کر کیج ریوال جی کے اس تیفے کا سوال اٹھے گا اور میں بہت گمبیرتہ سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے نیم قانون کی دھجیاں ہی نہیں اڑی جب اس کے ثبوت آگئے تو اس ثبوت کو مٹانے کے پریاس کا آروپ ہے آج جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کسک جائے گی آپ کو لگے گا کہ اروند کیج ریوال کٹر ایمانداری کا ڈھول پیٹتے ہیں اور انہی کی سرکار کے اندر آنے والے ویجلنس ویباغ ویجلنس آفیس میں آدھی رات کے بعد رات کے دو بجے فائلیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں جیہاں آئی ایس راجشکر جو شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہے تھے آئی ایس راجشکر جو شیش محل جیسے ماملوں کی جانچ کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے ان سے سارے ادھکار چھیل لیے گئے جیسے ہی سپریم کورٹ سے کیج ریوال سرکار کو پاور لیے لیکن انہی آئی ایس راجشکر نے آروپ لگایا تھا کہ ان کے کمرے کی جاسوسی ہوئی ہے رات میں فائلیں نکالی گئیں اور ادھر سے ادھر کی گئیں آج دیش پہلی بار ٹیلی ویژن پر ان آروپوں کے سبوت دیکھنے جا رہا ہے کیسے آئی ایس راجشکر کے کیبن کو رات کے اندھیرے میں کھولا جاتا ہے اور پھر جو دکھتا ہے اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران رہ جائے گا اس لیے ہم نے نام دیا ہیشٹیگ علی بابا چالیس چور اس پر آپ اپنی رائے بھی بھی بھیجتے رہیے ٹائمز ناؤ ناؤ بھارت کے پاس اس کمرے کا سی سی ٹی وی فٹیج آ چکا ہے جس میں رات کے دو بجے تین سندگ ایک ایک کر کے فائلوں کا بندل دبائے ہوئے بلکل دبے پاؤں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں راج شیکھر جی کے کمرے سے نکلتے ہیں اور نکل کر دوسرے کمرے میں جاتے ہیں یہ اس کمرے کا اس ویجلنس ویباگ کے کوریڈور کا سی سی ٹی وی فٹیج ہے اور گھڑی میں ٹائم دیکھئے رات کے دو بج کر آٹھ منٹ سولہ مائی دو ہزار تئیس کا سی سی ٹی وی فٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں راج شیکھر کے کمرے سے لوگ فائلیں ہاتھ میں اٹھا اٹھا کر نکل رہے ہیں اور دوسرے کمرے میں چلے جا رہے ہیں سوال یہ ہے کہ رات کے دو بجے یہ کیا چل رہا ہے اس ویباگ میں جو اروند کیج ریبال جی اور ان کے منتری سورب بھاردواج کے پاس تھا سپریم کورٹ سے ادھکار ملنے کے بعد رات کے دو بجے یہ کیا چل رہا ہے اور جس کمرے میں وہ گئے اس کمرے میں کیا ہے آج آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے وہ سی سی ٹی وی فٹیج دیکھئے جسے دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یہی ہے کٹر ایمانداری یہ کیا سبوت مٹانے کا پریاس ہو رہا ہے اس سی سی ٹی وی فٹیج کو دیکھنے کے بعد بھی کیا کیج ریبال جی اپنے پد پر بنے رہ سکتے ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ پہلے کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں ڈلی کی جنتہ کے کام روکے ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چند کر کے ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگتنا پڑے گا اس لیگ کے لیے ہو جاؤ تیار میک یور ٹیم آن ڈریم ایلیون ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگتنا پڑے گا آپریشن شیش مہل کے بعد سرجی سنناٹے میں ہے نو بھارت نے شیش مہل کے سچ کو لے کر سرجی سے سوال پر سوال پوچھے پر جواب ہزار سوالوں پر ایک چکتی میں ہی ملا لیکن کیا جب سرجی چک تھے تب بھی کچھ چل رہا تھا کیا سرجی کے سپہ سالار اور کارکون کسی دوسری بسات پر کھیل رہے تھے کیا شیش مہل کے خلاصے کے بعد عام آدمی برانڈ راجنی تھی کی پٹی بھد کی ڈینٹنگ پینٹنگ کا پلان تیار ہو رہا تھا اور کیا یہ پلان ایک گہرے سبیٹاج کا تھا آپریشن شیش مہل کو لے کر نو بھارت کے خلاصے کے بعد ڈلی کے اوپر آج اپال ویرہ سکسیرہ نے کیجریوال کے شیش مہل کو لے کر ویجلنس کو جانچ سوپ دی جانچ کی ذمہ داری ویشیش سچیب سترکتہ وائی وی وی جے راج شیکھر کو سوپی شیش مہل کے خرجے کو لے کر ویجلنس کی جانچ جب آگے بڑھی تو کیا اس جانچ نے سرجی کی ٹینشن بھی بڑھا دی لگتا تو ایسا ہی ہے کیونکہ جو خلاصہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ گھٹنا کرم شیش مہل پر جاری جانچ سے بے چین سرجی کے سفہ سالاروں اور کارکونوں کی پوری پلاننگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور تب پتہ چلتا ہے آم آدمی کے موڑھ خوٹے کے پیچھے چھپے چہرے واسطوں میں کتنے گھٹے ہوئے ہیں بس ایک موقع کا انتظار تھا اور یہ دیکھنے کو ملا سپریم کورٹ کے ایک بڑے اور اہم فیصلے کے بعد 11 مائی 2023 سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کے جیوال سرکار کے پکش میں دیا جس میں دو اہم باتیں تھی ایک ادھکاریوں کی تیناتی اور تبادلے کا ادھکار دلی سرکار کے پاس ہوگا اور دو پولیس پبلک آرڈر اور لینڈ کا ادھکار کینڈر کے پاس ہوگا اور شکتی آنے کے ساتھ ہی کیجریوال سرکار کے لیے راحت بھی آئی اور کیجریوال سرکار کی طرف سے ادھکاریوں کو کچھ تاکیر دے تو اگلے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت بڑا پرشاسنک فیر بدل ہوگا کئی سارے آفیسرز کو کرمچاریوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا اس آدھار پہ کی انہوں نے ابھی تک کیسا کام کیا کچھ ایسے آفیسرز ہیں کچھ ایسے کرمچاری ہیں جنہوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایک ڈیڑھ سال میں ڈلی کی جنتہ کے کام روکے ایسے کرمچاریوں کو آفیسرز کو چننیت کر کے ان کو اپنے کرموں کا فل تو بھگتنا پڑے گا شکتی جیسے ہی آئی سرجی کی سرکار نے پہلا ایکشن جن پر لیا وہ تھے ویجلنس کے وشیش سچیو وائی وی وی جے راج شیکھر جو سرجی کے شیش مہل کے کتھت رینیویشن میں بھرشتا چار کی چارج کرتا تیرہ مائی کو ڈلی کے سترکتا ویبھاگ کے منتری سورب بھاردواز نے گمبھیر آروپ لگاتے ہوئے ایک آدیش شاری کر وائی وی وی جے راج شیکھر کو ہٹا دیا اس کٹم کی صفائی میں تیرہ مائی کو ہی سورب بھاردواز نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی اس چیپٹر کو آگے بتائیں گے پہلے اس بیچ کے گھٹتا کرم کو سمجھیں ویجلنس کے وشیش سچیو وائی وی وی جے راج شیکھر کا یہ وہ پتر ہے جو انہیں سولہ مائی کو سترکتا سچیو کو لے گا اس پتر میں راج شیکھر نے دعویٰ کیا کہ منگل بار یعنی پندرہ مائی کو تڑکے تین بجے ان کا کمرہ کھلا ہوا تھا آدھی رات دفتر میں کانفیڈنشل فائل کھنگالنے کی شکایت فوراں راج شیکھر نے اپنے سینئر افسروں سے کی شکایت میں باقاعدہ راج شیکھر نے بتایا کہ سرویسیز اور ویجلنس مینسٹر سورب بھاردواش کے نردیش پر ان کے دفتر میں فائلز کو کھنگالا گیا ساتھ انہوں نے اس شکایتی چٹھی میں اس بات کا ذکر بھی کیا ہے کہ کن فائلوں کو کھنگالنے کی کوشش ہوئی جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے فائل نمبر ایک آپکاری ماملوں میں سیریائی کے پرستاویت فائل فائل نمبر دو چھے فلیگ سٹاف یعنی سیم آواز سے جوڑی فائل فائل نمبر تین چھے فلیگ سٹاف یعنی سیم آواز کو لے کر ٹی ڈبلو ڈی کی اور سے ٹھیکے داروں کے بھوکتان کے بکس فائل نمبر چار ٹاک ٹو اے کے فائل فائل نمبر پانچ کیندری جانچ ایجنسیوں کو بھیجی گئی ویبھاگوں کی فائل اور فائل نمبر چھے آپکاری ویبھاگ کے ادھکاریوں سے سمبھدک فائل یہ تو بات ہوئی اس چٹھی کی جو وائی وی وی جے راج شکھر نے اپنے ککش سے غائب ہوئی فائلوں کے بارے ملی لیکن نو بھارت آپ کو دکھانے جا رہا ہے اس چٹھی کے پیچھے کی وہ سچائی جو ویڈیو میں قید ہے رات قریب دو بجے سے لے کر بھوڑ کے قریب تین بجے تک کا وہ کھیل جو سرجی کے شیش مہر اور آپ کاری ماملے کی جانچ کر رہے ادھکاری کے آفیس بھی چلا جو واسطوں میں ایک سمود کی جیسا ہے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو پندرہ سولمائی کی رات کا ہے جو ایرو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر ویشیش سرچی ویجرنس راست شکھر کا ککش ہے تاریخ اور سمیہ پر غور کریے گا یہاں سے رات قریب دو بچ کر سات منٹ پر پہلی بار ایک شخص راست شکھر کے ککش سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں دیکھتی ہیں یہ شخص بغل کے دوسرے ککش میں جاتا ہے سوال یہ ہے کہ راست شکھر کے ککش سے فائلیں لے کر نکلتے اس شخص کے ہاتھ میں کون سی فائلیں ہیں اور یہ کہاں جا رہا ہے تو اس کا جواب ہے یہ ویڈیو دراصل راست شکھر کی کمرے سے نکل کر جس کمرے میں یہ شخص جاتا ہے وہ کمرہ یہ ہے راست شکھر کے آروقوں کے مطابق فائلز میں موجود دستاویزوں کی کاپی یہاں پر کی گئی یا فائلوں کو رکھا لیں اس کے ایک منٹ بعد ہی قریب دو بچ کر آٹھ منٹ پر دوسرا شخص بھی راست شکھر کے ہی کمرے سے نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں بھی کچھ دستاویز ہوتے ہیں جو پہلے شخص کو دیتا ہے اور واپس راست شکھر کی کمرے میں لڑ جاتا ہے اسے قریب تیس سیکنڈ بعد پہلا شخص بگل والے کمرے سے نکل کر راست شکھر کے ککش کی طرف جاتا ہے دو بچ کر چوتیس منٹ پر وشیش سچیب سترکتا راست شکھر کے ککش کے باہر تین لوگ کھڑے دیکھتے ہیں قریب دو بچ کر پینتیس منٹ تک فائلوں کو لانے اور لے جانے کا کھیل چلتا ہے اس کے بعد دو بچ کر چھتیس منٹ پر باری ہوئی تو کس کے اشارے پر آخر آدھی رات کے بعد یہ کون شخص تھے جنہیں ویجلنس جیسے اہم ڈپارٹمنٹ میں گھسنے اور اس طرح فائلوں کو لے جانے کی اجازت دی گئی بیرہ ریپارٹ ٹائمز ناں نو بھال یعنی علی بابا چالیس چور جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں جو سبوت آپ کو دکھا رہے ہیں کی کیا رات میں کھلیا سمسم بولا گیا اور راج شیکھر جی کا کمرہ کھلا اور جو آروپ انہوں نے لگائے اس کا سبوت سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھ رہا ہے اروند کیج ریوال کے پاس شکتیاں آتے رات دو بجے اس دفتر میں کون سے تین لوگ گھستے ہیں رات دو بجے سے رات دو بج کر چھتیس منٹ تک یہ کیا کھیل چلا ہے کون سی فائلیں ادھر سے ادھر کی گئی ہیں کیونکہ یہی راج شیکھر شیش محل معاملے کی جانچ کر رہے تھے یہی راج شیکھر شراب گھوٹالے کی جانچ کر رہے تھے ان کے کمرے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ساری فائلیں ہوں گی کیا یہ فائلیں نکال کر اس کمرے میں لے جا کر دسٹروئے کی گئیں یا وہاں کچھ اور ہوا میں آپ کو دکھاؤں گا اس کمرے میں کیا ہے لیکن پہلے آپ کو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک بار دکھانا چاہتا ہوں ذرا اس کو دیکھئے گھڑی کی سوئیوں کو دیکھئے رات دو بج کر سات منٹ اور یہ شخص جو ہے وہ آپ دیکھئے کیسے بندل لے کر چل رہا مطلب ایک آدھی فائل بھی نہیں ہے یہ ویڈیو کو دیکھئے آپ یہاں پر یہ آدمی آئی ایس راجشیکھر کے کیبن سے نکلتا ہوا پہلا سندگ دے یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر راجشیکھر جی کا کمرہ ہے اور ادھر یہ دوسرے کمرے میں جاتا ہے یہ دیکھئے پورا بندل ٹانگے ہوئے بھائی فائل کا رات کے دو بجے اگلا دیکھئے اب یہ دوسرا نکلتا ہے رات دو بجے کر آٹھ منٹ یہ دوسرا آدمی بھی فائل لے کر نکل رہا ہے اس کے باز کچھ کم فائلیں ہیں یہ جاتا ہے یہ پہلے والے کو تھمارا دیکھ رہے ہیں یہ پہلا والا یہاں سے نکل رہا ہے یہ دوسرا والا یہاں ہے یہ اس کو جا کے فائلیں دے آتا ہے یہ رات کے دو بجے کر آٹھ منٹ پر ہو رہا ہے اور اس کے بعد بار بار یہی کرم چلتا رہتا ہے ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے ایک جاتا ہے یہ دیکھئے تیسرا آ گیا یہ بھائی صاحب بھی جو ہے دو بچ کر چوتیس منٹ پر دیکھئے ان کے پاس بھی کچھ سامان نظر آ رہا ہے کیا اس کے بعد اتنا گمبیر سبوت سامنے آنے کے بعد کیا اروند کیجریبال جی اب بھی چپ رہیں گے کیا سورب باردواج اب بھی چپ رہیں گے کیا اروند کیجریبال جی کے اس تیفے کا پرشن نہیں اٹھے گا یہ کیا چل رہا ہے کیا آپ کو اسی لیے پاور چاہیے تھی ادھکاریوں کو کنٹرول کرنے کی کی رات میں آپ ان کے کمرے میں کوئی گھوس جائے اور فائلیں نکال کر چل جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے فائل جو نکل کر گئی کہاں سے کہاں گئی ایک بار ذرا وہ بھی دکھائیے ایک بار یہ سی سی ٹی وی فٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کسی کو کوئی ڈاؤٹ لگ رہا ہے کہ یہ جو چل رہا ہے یہ کوئی سرکاری کام تو نہیں چل رہا ایسا کونسا سرکاری کام ہے بہت سکی رات کے دو بجے ہو رہا ہے اور فائل کانکھ میں دبائے ہوئے چلے جا رہے اور چھتیس منٹ چلا اس کے بعد تالہ مار دیئے اور اس کے بعد لائٹ بند کر کے نکل گئے بتائیں کیج ریبال جی دیش کو کی ویجلنس ویبھاگ جو بڑی بڑی جانچ کرتا ہے اس کے بڑے عدکاری کے کمرے میں یہ کون لوگ گزے کونسی فائلیں لے کر نکلے وہاں جا کر فائلوں کا کیا 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 ایویڈنس ڈسٹروئے کیے گئے کیا اس کا فوٹو کاپی کر کے لائے گیا تاکہ دکھایا جا سکے بات ہو سکے کی وہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور جس ویجلنس ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں اس کی ویب سائٹ دیکھئے وہاں جائیے گا ویب سائٹ پر سیدھے سیدھے مکہ منتری کی فوٹو لگی ہے اروند کیج ریوال منسٹر شری سورب بھاردواج یہ وہی سورب بھاردواج ہیں جن کو لے کر LG نے ایک چٹھی بھی لگ دی تھی کہ وہ عدیکاریوں کو دھمکا رہے ہیں بھائی کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور وہاں کیا ہو رہا ہے رات کے اندیرے میں یہ سب سے بڑا پرشن کھڑا ہو گیا لیکن آج میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ہے یہ صرف شروعات ہے آپ کو ابھی ایک ویڈیو دکھایا ہے جس کمرے میں وہ گئے اس کمرے میں کیا ہے وہ کونسا کمرہ ہے اس کمرے کے اندر کیا کیا ہے آج آپ کو وہ بھی دکھاؤ رات نو بجے آج اروند کیج ریوال جو نریندر موڈی پر سب سے بڑا آروپ لگاتے ہیں اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے ایک گواہ آئے گا اور سب سے بڑی گواہی دے گا رات نو بجے اور یہ کھلا سا رات آٹ بجے بھی اور ویڈیوز کے ساتھ دکھاؤں گا لیکن پہلے میں ایک ایک ریاکشن لے لوں ہمارے ساتھ تمام مہمان جڑ گئے آرشوردان ترپارٹی سینئر جورنلسٹ آشی سود پروکتہ ہیں بی جے پی کے لوکیز جندل کانگریس کے نیتا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجیو کاشک پولٹیکل اینلسٹ آمانوی پارٹی کے سمرتک ہمارے ساتھ ہیں اور سنگیت راگی پولٹیکل اینلسٹ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشی سود جی رات کے دو بجے ویجلنس کا دفتر اور تین لوگ راج شیکھر جی کے کمرے سے فائلے کانک میں دوائے ہوئے نکل رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں کیا سبوت ڈسٹروئے کیے گئے یہ پرشن نہیں پوچھا جائے گا کیا سبوتوں کے سہاد چھڑ چاڑ ہوئی یہ پرشن نہیں پوچھا جائے گا کیا اس کے بعد بھی مکہ منتری کیجریوال جی چھپ رہے سکتے ہیں کیا ان کے ستیفے کا پرشن کھڑا نہیں ہوتا پرشن نہیں نہیں اب تک تو عربین کیجریوال کو اسٹیفہ دے دینا چاہیے تھا جو ہر ایک سوڑی سی بھی بات پر کسی خاصی دکام پر بھی وشیش ستر بلایا کرتے تھے ان کو تو ترنت اسٹیفہ دینا چاہیے یہ تو وہ آگمی ہے جو کہا کرتے تھے آروپ لگتے ہی پہلے اسٹیفہ ہونا چاہیے اب لگاتار آپ سبوت دکھا رہے ہیں اور میں تو آپ کو بدا ہی دوں گا آپ نے آج آدمی پارٹی کے کتر ایماندارپن کا پوپر دکھا دیا آپ صبح کے اکبار میں دلی کی طرح ہی پنجاب کی برشتہ چار کے خلاف ہیلپ لائن کے پورے پورے پیچ کے مجھیاپن پورے تیش بھر کے اکباروں میں پہلے پردے پر اور یہ دکھا رہا ہے کہ یہ کوئی آپ یہ کوئی کتر ایماندار بیماندار نہیں ہے اپنی بائی مانی کو اپنی بیدہ دلے لیے آپ کھڑے ہوئیے اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہوئیے نہیں بیوستہ بنائیے تو جو بچے جانے اپنی بائی مانی کو اپنی بیدہ دلے لیے اپنی بھیپالے کے لیے کتر ایماندار شبد کا ایجاد کیا گیا ہے اور آج cctv پر آپ نے جو ان کا پوپٹ بنایا ہے اس میں جو لوگ دکھ رہے ہیں پولیس ان کی جانچ کریں میں پورے وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم یہ cctv فٹیج پولیس کو بھی دے دیں گے اگر وہ مانگیں گے تو ابھی وہ کمرہ بھی دکھانے والے ہیں جہاں یہ لوگ فائلے لے کے جا رہے تھے سب سے بڑی گواہی دینے والا بھی ہمارے سٹوڈیو میں پہنچے گا تھوڑی دیر میں آپ کو وہ بھی سناوں گا کہ کیسے نریندر موڈی پر کیجریوال جو آروپ لگاتے ہیں اس کا سب سے بڑا سچ آج دیش دیکھے گا لیکن ایک ایک initial reaction پہلے لے لیں ہرشوردن ترپاٹی جی رات کے دو بجے ویجلنس کے دفتر میں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے سوشان جی اس سے بڑا اپراد بھارتی راجیس نے کسی نیتا نے تو نہیں کیا ہے اور ہم سنتے تھے کہ سرکاریں جاتی ہیں تو کہیں کہیں آگ لگ جاتی ہے کہیں کوئی ادھکاری ہوتا ہے جب اس کا بھیر سارے آروپ ہوں اور ٹرانسفر ہو جائے تو وہ اس طرح کی کوششیں کرتا ہے لیکن ایک پرچند بہمت کا مکہ منتری رات میں بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے اگر وہ کسی ادھکاری کے کمرے سے اور وہ کسی ادھکاری نہیں ہے وہ ایک ایسا ادھکاری ہے جو بےہد سمویدن شیل آروپوں کی جاج کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اروند کیجریوال اپنے اس سارے جو ککرم ہیں اس کو چھپانے کا پریاس کر رہا ہے اور میں تو اس کو کہوں گا کہ بھارتی راجنیتی میں اب ایک دوسرے کا نیتاؤں پر تو بھروسہ رہا نہیں تو میں یہ کہوں گا کہ کیندر کاروائی کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اروند جی کے اوپر کوئی ان کی پارٹی میں ہے نہیں لوگپال جیسی چیز ہے نہیں تو اس سے بھی نیویدن نہیں کر سکتے میرا یہ ماننا ہے کہ سروچ نیائلے کو اس مسئلے پر دکھل دینا چاہیے یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج چل رہی ہے اس کے آدھار پر اروند کیجریوال کی سرکار اب میں عام طور پر یہ شبد استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن وہاں پہنچ گئی ہے جہاں اس سرکار کو رہنے کا عدھکار نہیں ہے میں اس کا گھور بیرودھی ہوں کہ کسی بھی چنی ہوئے سرکار کو کوئی بھی ہٹائے یا کسی بھی طرح کانکش لگائے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے اروند کیجریوال مکہ منتری کی کورسی پر رہنے کا نیتک عدھکار گوا چکے ہیں جو سی سی ٹی وی میں دکھ رہا ہے اس کے بعد میں ابھی سنجیب جی پر باد میں آوں گا پہلے میں زرہ اوروں کو سننوں اس کے بعد دیکھوں آج بھی کیا سنجیب جی اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں لوکیش جندل جی آپ کے حساب سے رات میں اس عدھکاری کے کمرے سے فائلیں ادھر سے ادھار ہو رہی ہیں جو شیش محل کی جانچ کر رہا ہے جو شراب بوٹالے کی جانچ کر رہا ہے یہ کیا دکھاتا ہے دکھاتا ہے بہت کچھ اپاتا ہے اور کچھ ایسے کارنامے جو کیے گئے ہیں جس کے لیے پوری عام آدمی پارٹی کو شرمسار ہونا چاہیے وہ بجائے کی معافی مانگے اپنی گلتی قبول کریں دیش کو بتائیں کی ان کا انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ اپنے اپراد چھپانے کے پیچھے اس حد تک گر رہے ہیں جس حد تک آج تک کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں گرھی ہے اروند کیجریواز جی جب انڈیا اگنس کرپشن کا نعرہ دیتے تھے تو مفلر پہن کے چمڑے کی چپل پہن کے اپنے آپ کو عام آدمی بتاتے تھے بڑے بڑے وعدے کرتے تھے کہتے تھے کہ میں یہ بنگلہ نہیں دوں گا ایک ویگن آر گاڑی کے اندر گھلتے تھے اور اپنے آپ کو ایک عام آدمی درشانے میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا تھا نیتاؤں کو بیوروکرسی کو اور وہ ایک ایسے لوگوں کے ساتھ ایک نئی امید سی لے کر آئے سامنے جیسے وہ پتہ نہیں ایک نیا ریولیوشن لے کر آئیں گے لیکن آج جس طرح سے ان چیزوں کا فردہ فاش ہو رہا ہے عام ناغرک کے من پر کیا بیٹھ رہی ہے اسے ٹھگا گیا ہے ڈلی کے ہر ناغرک کو ٹھگ لیا گیا ہے ایک ٹیکس پیئر بہت مہنت سے پڑی مہنت سے جو ہے جو ہے جوڑ جوڑ کر پیسہ بٹوڑتا ہے اور اسے ٹیکس بھرتا ہے سرکار کی ٹھیک ہے آپ کہہ رہے پبلک کو ٹھگا گیا ہے یہ انیشیل ریاکشن ہے آپ کا سنگیت راگی ان سی سی ٹی وی فٹیج کے بعد بھی کیا کیجریواز چھپ رہے سکتے ہیں کیا ان کے پاس جو آپ کو بھی لگتا ہے ہرشوردن جی کہہ رہے ہیں مورل رائٹ نہیں ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا کیونکہ صرف سی 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 ٹی وی فٹیج نہیں ہے یہ آروب لگایا راج شیکر جی نے کہ میرے دفتر سے فائلیں نکالی گئیں اور اس کا پرتیقش پرمان ہے کہ وہاں رات کو دو بجے یہ سب ہو رہا ہے سنگیت راگی سوسان جی یہ سوال اب نیتکتہ انیتکتہ کا رہ نہیں گیا ہے مولتا ہے اروند کیجریواز یہ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں ایک دھنگ سے آپ نے جو کھلا سے کیا تھا اس کا انہوں نے ستیапن کر دیا یہ آبکاری گھوٹالے سے لے کر کے جو بھی کرپسن کے چارجز ہیں وہ گمبھیر چارجز ہیں اور اسی لئے اس سبوت کو مٹانے کی کوشس میں کیا ویجلنس کر رہا ہے اس کے لئے انہیں نے اپائے سوچا یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی نے ان کو پکڑ لیا رنگوں ہاتھ پکڑ لیا مجھے یہاں سے دو ہی راستہ دیکھتا ہے اور میں بہت صاف بولوں گا کہ سوربھاردواج اور اربند کیجریوال دونوں کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے سوربھاردواج کو تورنت ایرسٹ کیا جانا چاہیے اور ساتھ میں وہ جو لوگ اس میں سامل ہے رات کے اندھیروں میں فائل کو ادھر ادھر لے جاتے ان کو ایرسٹ کیجئے پھر یہاں سے اپنے آپ پتہ لگے گا کہ وہ کن کے کہنے پر کیے گئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ اربند کیجریوال کو بھی ایرسٹ کیا جانا چاہیے ایف آئی آر ہونا چاہیے مجھے تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ یہ اجیب آپ جرہ دیکھئے کہ سپریم کورٹ کا جزمنٹ اسی سمائے آتا ہے جب یہ ساری چیزوں سے یہ گھرے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جزمنٹ کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ گریوال نے ان سپریم کورٹ کے جزمنٹ کا ہتھکنڈوں کے طور پر اپیوگ کیا اس لیے میں سپریم کورٹ سے میں بھی اپیل کروں گا کہ پرائیما فیسی اس کو اپراز مان کر کے اپنی نگرانی میں ایک انکوائری کمیٹی بٹھائے جو ان چیزوں کو جیسے انہوں نے ہنڈن وینڈ کے باملے میں بٹھائیا تو دیس کو یہاں بھی بٹھایا جانا چاہیے سی بی آئی اس کا جانچ کرے اور وہ سی بی آئی سپریم کورٹ کی نگرانی میں جانچ کرے کی کیا اس نہ تو لوگوں کو خلیر ہو گیا کی کیوں کیندر سرکار کو آڈیننس لانا پڑا جب رات کو دو بجے فائلیں ادھر سے ادھر ہوں گی صرف اس لیے کیونکہ آپ کے پاس شکتی آ گئی تو پھر اس کو تو روکنا پڑے گا اور وہ ویجلینس ڈپارٹمنٹ میں پھر تو کبھی کوئی چیز سامنے ہی نہیں آئے گی اور میں آپ سبھی مہمانوں کو اور اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی تو وہ کمرہ دکھاؤں گا کہ اس کمرے کے اندر کیا ہے جہاں یہ فائلیں جا رہی تھی آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ اندر کیا ہو رہا تھا لیکن آج میں آپ کو ایک گواہی سنوانے والا ہوں اور آپ وہ سنیں گے تو آپ شوکڈ رہ جائیں گے کہ کس طرح سے یہ دلی کی سرکار کام کر رہی ہے رات نو بجے وہ گواہی سناؤں گا لیکن پہلے چلتا ہوں سنجیب کاشک جی کے پاس جو آم آدمی پارٹی کے سمرتک ہے کاشک جی کیا آج بھی آپ کے پاس کچھ ہے ان تصویروں کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے آرہا ہوں سر ایک منٹ ایک بار سنجیب جی کو سننے بلایا تھا آپ اس سو میں سو کے لئے آم آدمی پارٹی کو بلایا تھا سر وہ ہم کو اپنی پریس کانفرنس میں نہیں گسنے دیتے ہمارے پترکار جیل بھیجے جا رہے ہیں وہ ہمارے شو میں آئیں گے سنجیب جی یوں کی ان کے موہ کالا ہے اس لئے وہ جواب نہیں دے سکتے اس لئے نہیں آ رہے ہیں بولیں سشان جی دیکھیں مونگیری لال کو بھی حسین سپنے دیکھنے کا عدھکار ہے اور یہاں تو کئی بیٹھے ہیں سارے لوگ یہی سپنے دیکھ رہے ہیں ایک چنی ہوئی سرکار جو پرچند بہمت کے ساتھ دلی میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو چند سی سی ٹی وی فوٹیج اور ایک فائل کو دوا کے لے جاتے ہوئے کے آدھار پر بچاتے ہیں کہ اروند کے جیلوال کو جیل میں ڈال دیا جائے سرکار ختم کر دی جائے ایک بیس سال سے لگاتا اور کوشش میں لگا ہوا ہے دلی کی جنتہ اسے انٹری نہیں دے رہی ہے ایک دس سال پہلے باہر نکل گیا اس کو بھی دوبارہ انٹری نہیں مل لی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو حسین سپنے دیکھ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں دوسری بات کہتا ہوں سپریم کورٹ کے پانچ سدسیت پیٹھ نے جب یہ فیصلہ لیا اس نے اسپسٹ کہا کہ پرساسنک سیواؤں کو کاجکاری اور ویدھائک ڈومین سے یادی باہر رکھتے ہیں یا اس کے حصے سے باہر رکھتے ہیں تو منتریوں کو اپنے کام کاجکو سپادیت یا کرانے میں کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کوئی جمعواری نہیں ہونے کے وجہ سے نہ اسے وہ پنسمنٹ دے پائیں گے نہ پورسکار دے پائیں گے سیدھی سی بات ہے کہ اس کا بیجا اور ناجاج فائدہ اٹھایا جا رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یا کندر کی سرکار لگاتار ایسے افسروں پہ دباؤ ڈال کے انیتک طریقے سے لگاتار اس سرکار کو جو سرکار پچھلے آٹھ سالوں نو سالوں سے کام کر رہے ہیں دلی کے جنتہ کے لیے اتنا سممان پا رہی ہے اس کو پریشان کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے یہ جو فٹیج آپ دکھا رہے ہیں اس بات کی کون بتائے گا کہ یہ کون لے کے کہاں جا رہا ہے کیا کیونکہ آپ نے ایک دھارنا بنا لیا اور لوگوں کے بیچ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ فائلیں ہیں جس میں ان کے ایگنس میں بہت سارے چیزیں درد ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ فائلیں ہیں جس میں اس آئی ایس راج سکھر کے بارے میں یا ان کی پول کھلتی ہوئی فائلیں ہیں جس کو باہر لے جا رہا ہے دونوں الگ الگ طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیونکہ اس آدھار پر یہ دیا سنجیم جی میں نے آپ کو پتا ہے آج ایک بار بھی انٹرپٹ نہیں کیا پتا ہے کیوں کیونکہ میں چاہتا تھا کہ درشک دیکھیں کہ کیسے کٹر بے شرمی سے اس چیز کو بھی ڈیفینڈ شیئے نہیں بلکل نہیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھیکاریوں کا ادھیکار جو ہے وہ دے دیا گیا ٹرانسور پوسٹنگ کا چونی بھی سرکار کو اور رات میں دو بجے یہ تماشا چل رہا ہے آپ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں موڈی سرکار کرا رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں موڈی سرکار کرا رہی ہے سپریم کورٹ کے آدھیس کو جس طرح سے پلٹنے کا پریاس کیا گیا اس کے باوجود آپ چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے فائلے میں شروع کر دی وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا دروازہ کھول لیا سپریم کورٹ کو آئینہ دکھانے کا کام کر رہی ہے اس پر پر اس کے ویویک پر پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان فائلوں میں کوئی ثبوت نہیں ملا اس لئے اس کو نہیں ہے کہ کیا ہے ایس اور کیا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کون ڈسٹروی کرنا چاہتا ہے یہ اس بات کی گارنٹی ک셔야 دے گا کون دے گا ایک منٹ آ رہا ہوں رات کو یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سنجید جی میری بات سنیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک نہیں کئی انگینات جانچے چل رہیں گے راج شکر جی سے پاور چھین لیا گیا اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی کجریوال سرکار کے خلاف تھا تو اس نے ثبوت جو ہے وہ ادھر ادھر سے جوڑ لیے ہوں گے میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آدمی آلیڈی ثبوت رکھ چکا کوئی دوسرا آدمی آئے گا جانچ کرنے کے لیے وہ تو کجریوال جی کے پاس ہی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کا دکھار ہے تو وہی لے کر آئیں گے وہ آدمی آئے گا فائلوں کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اس میں گلتیاں ہیں کیا نہیں ہے وہ ہے سب ہے وہ نکال کے صاف کر دے گا تو راج شکھر جی کہ جس طرح سے یہ آڈیلنس لاکر کے تختہ پلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ کو آئینہ دکھانے کا پریاز کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی منصہ کیا ہے اس کے پیچھے کی منصہ کیا ہے اس کے پیچھے کی منصہ یہی ہے کہ یہ ہمارے آفیسر رہیں گے تینات رہیں گے جیسے ہم چاہیں گے ویسے پلانٹ کرائیں گے اور ویسے ہی سب پرام نہیں کرنے دیں گے ارے میں تو چاہتا ہوں لوگ یہ سب سنیں لوگ یہ سب سنیں کہ کس حد تک چیزیں جو ہیں رات کے دو بجے رات کے دو بجے ایک ادھکاری جو آپ کی جانچ کر رہا ہے اس کے کمرے میں لوگ گستے ہیں فائلیں اوپر فائلیں جو ہیں وہ نکال کر لاتے ہیں اجھے ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں بھائی سنیے میری بات سنیے نا میں یہ کہہ رہا ہوں دو باتیں سمپل کہہ رہا ہوں ایک پردان منتری کاریالے بھی ہے کیا پردان منتری کاریالے میں کیا اس طرح سے کوئی باہری گھوس سکتا ہے جو گھوسے گا وہ اندر کا ہی آدمی ہوگا پہلی بات دوسری بات ارے بھائی میری بات کو سنیں پردان منتری میں برشتہ چارتہ آروب لگا ہو اور ان کی جانچ ہو رہی ہو تو ان سے بھرشتہ بھرشتہ مانگا جائے لیکن جو آدمی جانچ کر رہا اس کے کمرے میں لوگ رات کو دو وجہ کیا کر رہے ہیں یہ پردان پوچھا جائے گا بھائی آپ کہہ رہے کچھ نہیں کیا تو اروند کیجری بات آئے کالر پکڑ کے یہ تین لوگ سامنے کر دیں میڈیا کے پولیس کو اٹھا کے دے دیں یہ لوگ کیسے گز گئے رات میں بتا دے اروند کیجری بات میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا بھائی میں سنی ایک بریک لے رہا آپ کی بھی مجبوری سمجھتا ہوں آپ کو کچھ تو بولنا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک چھوڑا سا بریک لے رہا ہوں میں آپ کو ایک تو پہلے اس کمرے میں لیے چلوں گا جہاں یہ فائلے گئی کیوں گئی ہیں آپ کو وہ بھی سمجھانے کا پریاز کریں اس کے بعد رات آٹھ بجے بڑا خلاصہ رات نو بجے بڑا خلاصہ اور کیجری بال پر سب سے بڑی گواہی لائیو سب ہے آج ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں ہیشٹیک علی بابا چالیس چور پر اپنی رائی ٹویٹ کرتے رہیے آج بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے جو آئی ایس راجشکر شراب گھوٹالے کی شیش محل ماملے کی جانچ کر رہے تھے ان کی شکتیاں چھینٹی ہے اربند کیجری بال سب راجشکر بقائدہ شکایت درج کراتے ہیں کہ رات میں دو بجے تین بجے ان کا کمرہ کھولا گیا ہے اور فائلے ادھر سے ادھر ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں فوٹو کاپی کرائی گئی ہیں چیزیں اور اس کے بعد ٹائمز ناو نہ بھارت کے ہاتھ ہماری تحقیقات میں یہ سی سی ٹی وی پھوٹیج لگتا ہے جس میں راجشکر کے کمرے میں تین لوگ رات کے دو بجے سے رات کے دو چھتیس تک گھستے ہیں نکلتے ہیں فائلے لے کر جو ہے وہ نکلتے ہیں اور دوسرے کمرے میں چلتا ہے یعنی جو جو بات راجشکر نے اپنے آروپوں میں لکھی تھی وہ باتیں اس سی سی ٹی وی پھوٹیج میں لگتا ہے اب آپ کے مند میں بھی سوال ہو سکتا جیسا ابھی سنجیب جی کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے یہ ڈلی سرکار سے جڑے ہوئے لوگ نہ ہوں یہ کھیجریبال جی سورپ بھاردواز جی ان سے جڑے لوگ نہ ہوں یہ راجشکر کے لوگ ہوں یہ موڈی جی نے بیز دیا ہو موڈی جی تو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈلی سرکار کھیجریبال جی سورپ بھاردواز جی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں تھے تو جیسے ہی شکایت راج شکر نے کی یہ CCTV فوٹیج کیوں کیجریوال سرکار نے نہیں کھنگا لیا یہ CCTV فوٹیج کیوں کیجریوال سرکار نے نکال کر لوگوں کے سامنے نہیں رکھا یہ تین لوگ جو CCTV فوٹیج میں نظر آ رہے ہیں ان کا کولر پکڑ کر دنیا کے سامنے کیجریوال سرکار کیوں نہیں لائے کیونکہ یہ تو سولہ مائی کا CCTV فوٹیج اگلے دن راج شکر جی نے کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے میں یہ سب ہوا ہے تب سے لے کر آج 25 مائی ہو گیا 9 دن کیوں کیجریوال سرکار چھپ رہی آپ تو کٹر ایماندار تھے کیوں اس CCTV فوٹیج پر بیٹے رہے یہ پرشن کھڑا کرتا ہے اور ایک بڑا پرشن یہ بھی ہے آپ کے مند میں یہ فائلیں لے کہاں گئے لے کر کہاں گئے یہ لوگ ہم نے آپ کو کمرہ نمبر 403 دکھایا جہاں سے یعنی جو راج شکر جی کا کمرہ ہے وہاں سے فائلیں نکالی ہیں اسی کے بغل میں کمرہ نمبر 404 ہے اس کمرے میں کئی ادھکاریوں کے دفتر دیکھتے ہیں اسی میں ایک کانفیڈینشیل روم بھی ہے اس روم کے اندر کیا ہے وہ بڑا سوال ہے جہاں یہ فائلیں لے گئے اس کانفیڈینشیل روم کے دروازے پر لکھا ہے کہ بینا آگیا کے پرویش نہ کریں اور رات کے دو بجے لوگ پرویش کیے جا رہے ہیں اس کمرے کے دروازے کے پیچھے کیا ہے نہ بھارت کے سورسز نے جو ویڈیو ہمیں دیا آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیا یہ اب آپ تصویر دیکھئے اس کمرے کی جہاں فائلیں لے جائی گئی تھی اور میں آپ کو جو ہے ایک بار وال پر یہ تصویر دکھاتا ہوں یہ تصویر دیکھئے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کانفیڈینشیل سیکشن لکھا ہوا ہے انٹری پرویبیٹیڈ یہاں لکھا ہے یہاں آپ اندر نہیں گھس سکتے اور یہ جو آپ CCTV میں دیکھ رہے ہیں یہاں سے نکل کر اس کمرے میں جائے جا رہا ہے یہ 403 یہ 403 نمبر کمرہ ہے راجشکر جی کا بورڈ لگا ہے C403 اور وہاں سے نکل کر یہ جو اندر کمرہ جا رہا ہے C404 یہ دیکھئے اس 404 نمبر کمرے میں یہ لوگ رات میں گھس رہے تھے اس کا فٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں اب اس کمرے کے اندر کیا ہے ذرا وہ ویڈیو ڈالیے اور درشکوں کو دکھائیے کہ کیسے یہاں سے اندر جاتے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پاؤز کیجئے ذرا ایک بار پیچھے کر کے پاؤز کر لیجئے یہ وہ کمرہ ہے اور جیسے ہی آپ کمرے میں گھستے ہیں جہاں لکھا ہے کہ انٹری پرویبیٹیڈ ہے ایک بار پھر سے چلائیے شروع میں دیکھے گا لوگوں کو یہ دیکھئے یہ سی چار سو چار میں یہ لوگ رات کو گھسے ہیں سندگ وہاں پر کیا ہے دیکھئے اس کو پاؤز کیجئے یہ ساف ساف بورڈ لکھا ہے کونفیڈنشل سیکشن انٹری پرویبیٹیڈ یعنی یہاں پر آپ اندر نہیں جا سکتے یہ کونفیڈنشل ایریا اور اس کونفیڈنشل ایریا میں رات کے دو بجے لوگ گھس رہے ہیں یہ کون ایسے لوگ ہیں بھائی جن کے پاس اتنی پاورتی کی رات کو کونفیڈنشل کمرے میں گھس گئے اس کا تعلق کیسے کھولا ہوگا وہ کمرہ کیسے کھولا ہوگا اور اندر کیا ہے وہ دکھائیے جیسے ہی آپ اندر گھستے ہیں سب سے پہلی چیز پاؤز کیجئے یہ سامنے نظر آتی ہے فوٹو کاپی اور فیکس مشیر جو راج شیکر جی نے اپنے آروپ میں یہ کہا تھا کہ رات کو فائلیں نکال نکال کر فوٹو کاپی کی گئی ہے اس کی جانکاریاں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں جانکاریاں جھٹانے کے لئے فوٹو کاپی کیا گیا ہے رات کو دو بجے یہ آروپ لگایا تھا راج شیکر جی نے اور ایک نہیں دو دو فوٹو کاپی مشین تیسری فوٹو کاپی مشین تین تین فوٹو کاپی مشین ہے اس کمرے کے اندر اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ رات کو اس کمرے سے نکال کر فائلوں کا بندل لے کر اس کمرے میں کیوں جا رہے تھے کیوں راج شیکر جی کہہ رہے تھے کہ میرے کمرے میں جو جانچ کی فائلیں ہیں گئی ہے اور تین تین فوٹو کاپی مشین اس کانفیڈینشل کمرے میں صاف نظر آ رہی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہیں شریڈر بھی ہو ہمیں وہ دکھا نہیں اور سوال اٹھے گا کی کیا کچھ فائلیں جو ہیں کچھ کاغذات جو ہیں وہ شریڈر کیا ہوتا مشین میں ڈالیے گا وہ کاغذ کو گھر اڑا دیتا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں کی کیا صرف منشا یہ تھی کہ جانچ کی جائے کہ جانچ میں نکلا کیا ہے یا یہ بھی دیکھا جائے کہ کیسے ان ثبوتوں کو شریڈر کے ذریعے شریڈ تو نہیں کر دیا اب بڑا سوال ہے سنگیت راگی جی جو جو باتیں آروپ میں راج شیکھر جی نے لکھی وہ سی سی ٹی بھی فوٹیج میں رات کو لوگ فائلیں لے کر نکل رہے ہیں جا رہے ہیں وہ کمرہ جہاں کہا گیا کی فائلوں کی فوٹو کاپی ہوئی وہاں تین تین فوٹو کاپی مشین دکھ رہی ہے اور اگر یہ لوگ راج شیکھر جی کے ہی تھے کیندر سرکار کے تھے تو سوال اس بات کا بھی ہے کہ نو دن سے کیجریوال سرکار کیا کر رہی تھی اس نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں سامنے رکھا سنگیت راگی جی دیکھیں سوسان جی بہت ساف ہے کہ یہ لوگ کیجریوال کے لوگ ہی تھے اور یہ دونوں چیزیں دیکھنا چاہتے ہوں گے ان کو وہ فائل بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ رات سکھر جی کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا گتے بھی دیا جو انویسٹیگیشن چل رہا ہے اس کا کیا اسٹیج ہے کیا پتر بہوہار ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ جانکاری چاہتے ہوں گے اور ساتھ ہی کچھ ایسی فائلیں یا کچھ ایسی سوچنا ہے جو اتنی کوپنی ہے جو اسے نسک کیا جائے آپ کو یاد ہوگا کی آبکاری معاملے سے سمبندیت ایک خبر آئی تھی کی وہ فائلیں چوری ہو گئی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کا جزمنٹ آیا تھا اس کے اگلے دین کی ساعدہ ایک خبر تھی کی آبکاری نیتی سے سمبندیت کچھ فائلیں ہیں جو چوری ہو گئی تھی گم ہو چیئی تھی یہ ایک اخبار میں میں نے پڑھا تھا اسے آپ چاہیں تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں مجھے اسی سمائے ایسا سک ہوا تھا کہ اب یہ سرکار اس چیز کا دروپیو کر کے ثبوتوں کو نسٹ کرنے کا پریاس کرے گی آپ کو آپ کو ڈر ہے کی ثبوت نسٹ کیے گئے ہیں بلکل مجھے دیکھیں میں اسی لئے کہہ رہا ہوں میں بہت ساف یہ دہرا رہا ہوں سورب بھاردواز کو ایرسٹ کیا جانا چاہیے ایف آئی آر کر کے ایمیڈیٹلی ایرسٹ کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ ارمینج کے جیوال کے خلاب بھی کیس چلایا جانا چاہیے کہ ساری چیزیں سپریم کوٹ کی نگرانی میں ہو آشی سو جی آپ کو لگتا ہے ثبوتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ نشٹ کرنا یا کیا ثبوت ہے اس کو دیکھنے کے لئے صرف فوٹو کاپی کرنا اس طرح کا کچھ ہوا ہے کیا آم آدمی پارٹی کے سندرب میں تو شراب گھوٹالے میں کوٹ نے زمانت کے کھلافت کرتے سمیں ایجنسیز نے یہ کہا ہی ہے اور کوٹ نے اسے مانا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے نیتا بے ہیائی سے ثبوتوں کو نشٹ کر رہے ہیں اور آج میرے پاس اس سے زیادہ کہنے کو سوشاندی کچھ نہیں ہے کہ کبھی آپ بیٹھے سوچیں کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار کتنا گر سکتی ہے تو بغل کے ایک اور گہرے کھڑے میں سے آرون کی آواز آتی ہے نہیں نہیں اتنا مچھو تو اس سے زیادہ ہم گھن سکتے ہیں جو سرکار اپنے دفتر کو اپنے ویجلنس ویبھاک کو جو اپنے کوپنیے کاغچ کو جو ایمانتاری سے ہو رہے جانچ کی کاغچوں کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے وہ سرکار چلنے یوں گے کیسے ہے وہ سرکار کیسے ٹھیک ہے آشواردن ترپارٹی جی آپ کے حساب سے اب تو سب سامنے ہیں کس کمرے سے نکل رہے ہیں فائلے لے کر کس کمرے میں جا رہے ہیں اس کمرے میں کیا ہے وہ دکھ رہا ہے ایک ایک چیز راجشکر جی کے آروپ سے میچ ہو رہی ہے اب آپ کا کنکلوزن کیا ہے اور جو سنجیب کوشک جی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہو سکتا ہے کیجریبال جی کے ہوئی نا دیکھیں سوشان جی میں تو یہ سچمچ یہ بھی آج مان رہا تھا آپ سب لوگوں کی